آہر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو نوازیں جناب کے بلاہ صاحب زباست اللہم نسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد ولا آل سیدنا و اصحابہی اہل بیتہی اجمعین نحمدہو و نسلی علیہ رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہا اللزین عامن التقاللہ و کونو مع السادقین صدقاللہ العظیم میرے معزز ساتھیوں اور میرے مرشد کے غلاموں آج میں اس بات سے شروعات کروں گا کہ سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو مبارک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ مبارک بات یہ ہے کہ آپ کا اور ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول ہو گیا وہ مبارک بات یہ ہے کہ اس مرد کلندر نے اس یوسفِ سنت نے اس باکمالِ طریقت نے اس شیخوں کے شیخ نے میرے پیر نے میرے اور آپ کے دل سے وہ جو عام انسان عام آدمی کی دل میں محبتِ جنت ہوتی ہے وہ نکال دی اس کی جگہ آپ کے اور ہمارے دل میں خداوندہ تھا خداوندہ تھا حالانکہ دیدار کی طلب کو پیدا کر دیا اس طلب کو پیدا کر دیا جو اس طلب سے بڑی اس چاہت سے بڑی چاہت اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں میرے معزز ساتھیوں میرے پیر بھائیوں ہم سب بہت خوش نصیب ہیں ہم سب اپنے پیر کے غلام اپنے پیر کے زیارتی تڑپ میں چاہت میں دور دور سے سفر کر کے آنے والے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر وہ ساری تکلیفوں کو بھلا کر آنے والے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے میرے معزز دوستو ایسے مرد کلندر کی ضرورت آپ کو رمے کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور پیغمبران اسلام کا ظہور اس دنیا میں کیوں ضروری ہے کیوں ان کا آنا ضروری تھا کیوں اللہ تبارک وطالہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا مگر اس کی رہنمائی کے لیے ایسے اولیاء اکرام انبیاء اکرام دنیا میں بھیجتے رہے کیوں کیوں کہ یہ انسان کا جسم ایک ظاہر ہے اس کی باطن اس کا حقیقت اس کی روح ہے اس کی مثال آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ ایک سوار اس کا گھوڑا چاہے کتنا بھی اچھا ہو جب تک اس سوار کو وہ گھوڑا چلانا نہیں آئے گا وہ گھوڑا وہ سواری اس کو باعث تکلیف بن سکتی ہے بلکہ اس کی حلاقت کا بھی سبب بن سکتی ہے تو میرے عزیز ذاتیوں ہمارا اور آپ کا ظاہر جتنا بھی اچھا ہو جتنا بھی پیارا ہو جتنا بھی خوبصورت ہو جتنا بھی نفیس ہو مگر اس کا سوار ہمارا سوار اس جسم کا سوار ہمارا روح ہے اور اس روح کو اس تذکیہ نقص نفس کو حاصل کرنے کے لیے ایسے خدا کے ولیوں کی صحبت ضروری ہے ان کی درباروں پر آنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رتبہ وہ مقام جو ان کو سب نبیوں سے افضل بناتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو انبیاء اکرام کے سب سے رہنمائیت سب کی رہنمائیت آپ کیوں سونپی آپ کو قرآن کریم جیسا موجزہ عطا فرمایا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے وہ پیغمبر اسلام وہ خدا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ایسی جگہ پر ہوا ایسے مقام پر ہوا جہاں کے انسان نہ تو ان سے کوئی بات کرنا پسند کرتا تھا نہ تو ان سے کوئی ملنا پسند کرتا تھا مگر آپ دیکھیں کہ ان کے ظہور کو آج چودہ سو سال گزر گئے مگر ان کے فیض میں ان کے برکت میں ان کی جو دیا ہوا بیغام تھا ان کا جو دیا ہوا میسج تھا وہ دن بہ دن ترقی کی ہے اس نے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ خدا کے جو پیارے ہوتے ہیں خدا سے جو قریب ہوتے ہیں جو خدا جن کو اپنی دوستی کے لیے چنتا ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کا فیض ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کی برکتیں اتنی تیزی سے سر ترقی کرتی ہیں جتنی ان کے بعد سے ترقی کرتی ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ علم حاصل کرنا علم کو سیکھنا سب سے بہترین چیز ہیں کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا ورثہ ہے مگر یاد رکھیں علم کو حاصل کر کے علم کو سیکھ کے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں فیرون نے اتنے بڑے بڑے احرام بنا ڈالے کہ آج کے بھی آرکیٹیکچر حیران ہے آرکیٹیکٹس حیران ہے کہ اتنا عرصہ پہلے اتنی بڑی عمارتیں اتنے بہترین ریاضی کے نمونے سے ہر چیز کا استعمال انہوں نے کیا کس طرح یہ ممکن تھا ہاں یہ علم تھا ان کے پاس وہ ظاہری علم تھا جس کا نمونہ جس کی مثال انہوں نے بعد میں چھوڑی مگر فیرون کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں ہو سکی اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا مثال آپ نے کہ آپ نے قدرت کی شان ہے کیا مقام ہے اس رب کریم کا کہ موسیٰ علیہ السلام فیرون کے ہی گھر میں پلے پڑے ادھر ہی آپ کا بچپن گزرا جوانے بھی آپ کی وہاں گزری مگر جب وہ وقت آیا وہ جو لوگ کئی صدیوں سے فیرون کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے ایک اس خدا کے نبی نے ان کی تقدیریں تبدیل کر دی ان کو اس غلامی سے آزاد کیا ان کو اس تکلیف سے آزاد کیا تو ایک علم کو صحیح طریقے سے جانچنے کے لیے علم کی حقیقت سے واقف ہونے کے لیے اپنا تذکیہ نفس کرانا ضروری ہے وہ لوگ جو فیرون کی غلامی میں تھے جو فیرون کے ظلم میں چکڑے ہوئے تھے ان کے پاس عقل تھی ان کے پاس فہم تھا ان کے پاس سب کچھ تھا مگر ایک انسان ایک شخص کی رہنمائی نے ان کو اس ظلم اور ستم کی مشکلاتوں سے آزاد کرا دیا یہ میرے قدرت کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ان کا مقام ہے تو آج کل دنیا کی جو مشکلاتیں ہیں جو دنیا کی رونکیں ہیں یہ فانی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں آج ہم انسان اسی طرح سے ان دنیاوی چیزوں میں چکڑے ہوئے ہیں اسی طرح ان دنیاوی رونکوں کے پیچھے ہم بھاگتے پھرتے ہیں اسی طرح ہم ان دنیا کی ظلم اور ستم کو برداشت کر رہے ہیں جس طرح وہ بنی اسرائیل فیرون کی مشکلاتوں اور تکالیف کو برداشت کرتی تھی آج ہم بھی اس فتن دور میں مبتلا ہیں مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بنی اسرائیل کو فیرون سے آزادی دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا آج اس دنیاوی فیرون سے آزادی دلانے کے لیے آپ کو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مرد کلندر کی صحبت ادا کر دی یہ میرے پیر کا کمال ہے کہ ان کے فقید ان کے غلام بہترین عالم بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور پیار بھی ہے مگر جب وہ دنیا میں نکلتے ہیں تو ان کی اندر دنیا کی طلب نہیں یہ حقیقی زندگی ہے جس طرح مولانا روم عالم تھا مولانا روم کی مسنویہ آپ نے پڑھی ہے کیسی کمال کی انہوں نے اس میں باتیں لکھی ہیں کتنی بے مثال نکتہ اور ڈیپت میں جا کر انہوں نے وہ باتیں لکھی ہیں کہ انسان کا عقل دنگ لگ رہ جاتا ہے کہ اتنا عرصہ پہلے ایسے بھی بندے تھے ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عقل اور فہم عطا کیا کہ آج تک لوگ ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں مولانا روم خود کہتا ہے کہ رومی تب تک رومی نہ تھا جب وہ شمس تبریس کی صحبت میں نہ گیا نہ شاملِ درس ہو نورِ فیضانِ نظر جب تک نہ شاملِ درس ہو نورِ فیضانِ نظر جب تک فقط تدریس کو کر سکتی نہیں اہلِ نظر پیدا اس کے پاس درس تو تھا اس کے پاس مولانا روم کے پاس علم بھی تھا اس کی شان پتی لوگ اس کو سلام بھی کرتے تھے مگر وہ خود کہتا ہے کہ وہ میرے لئے رہنمائی کا باعث نہیں بنی اگر میرے لئے رہنمائی کا باعث بنی تو وہ شمس تبریس رمت اللہ علیہ کی صحبت انہوں نے جو ان کے روح کو جو ان کی حقیقت دی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا نادہ جوڑ دیا تو جو آج ان کی مسنوی میں آپ بے مثال چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس صحبت وہ اس نسبت اور ان کی شاہ شمسید شاہ سمس تبریس رحمت اللہ علیہ کا فیض کا ذریعہ تھا تو اگر آج ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ عزت وہ مقام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی ہمیں نصیب ہو تو مولانا روم کی اس بات کو یاد کر لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھائے ایسا مصر کردن در اطا کر میرے عزیز دوستو اس پیغام کو یہ میرے پیر کا پیغام یہ ہمارے پیارے ہمارے پیر و مرشد کا پیغام اس کو اپنی سلامتی کا باعث سمجھیں یہ ہم پر لازم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے انہوں نے ہمارے نفس کو ہمارے روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے اپنے لیے مشکلاتیں قبول کی اپنے لیے تکالیبیں قبول کی اور آج ہمیں بیٹھے بیٹھائے وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کے لیے لوگ ہزاروں سال نفل عطا کرتے رہتے تھے عبادتوں میں لگے رہتے تھے مگر ان کو وہ عطا نہیں ہوا میرے پیر کی یہ کرامت ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہمیں عطا کر دیا میرے عزیز دوستو میرے پیر کی جو بنائی ہوئی جماعتیں ہیں میں ہر بات یہ بات عرض کرتا ہوں everywhere I go I always comment on these things for the leader to know if you want to know if anyone is a good leader or not the basic thing you can from assume or from which you can assume that is that you can see how visionary he is that's the kramat of our sheikh that from 40 years from now on he saw the vision when no one even had a clue about how to revive the lost legacy of the Muslims from 40 years from now on حضور صونہ صاحب saw that thing that if we want to revive the lost legacy of the Muslims of the humans for that we will have to form the very good very good organizations even today people are not aware even people today they don't have that vision but subhanallah subhanallah allah tabarak wa ta'ala gave that vision to our sheikh from 40 years now and he formed the very good organizations in 1970s and you can see today the thousands of people are working hard they are putting their all efforts to spread the message of our sheikh which is to to regain the lost legacy of your spirit to regain the friendship of allah subhanahu wa ta'ala through your spirituality by remembering allah subhanahu wa ta'ala in your heart میں آپ کو یہ مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک wa ta'ala نے وہ جو حضور صونہ صاحب نے وہ خواب دیکھا تھا اس خواب کو انجام تک میرے پیر نے پہنچایا اس خواب کو جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو خواب تھا وہ ایک شاعر نے دیکھا اور اس کو ایک سیاستدان نے اس خواب کو پورا کیا یہ جو خواب ہے میرے حضور صونہ صاحب کا یہ تو خدا کا دیا ہوا خواب تھا یہ کیسے نہ پورا ہوتا جب عیسیٰ مرد کرندر اس کی رہنمائی کر رہا تھا تو میں آپ سب دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو ہمارے پیر و مرشد کی یہ بنائی ہوئی جماعتیں یہ ہم اور آپ سب کے لیے اس دنیاوی چیزوں میں دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کریں گی اپنے پیر و مرشد کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری مدد فرمائیں گی ان تنظیموں کو مضبوط کریں یہ آج اہد کریں آپ اور ہم کہ ان تنظیموں کو مثالی تنظیم بنائیں گے جماعت اسلال مسلمین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی روحانی دلبہ جماعت نہ صرف پاکستان کی یونیورسٹیز میں کام کرے گی بلکہ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں یہ کام کرے گی کیونکہ ہمارا جو کام ہے جو ہمارا کام اپنے پیر کے بیغام کو پہنچانا اور کسی چیز سے ہمیں غرض نہیں ہمیں اچھی گاڑی چاہیے نہ کپڑا چاہیے اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہمیں اپنے پیر کی رضا چاہیے اگر آپ یہ واقعی اپنے دل میں یہ شوق اور محبت رکھتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اور ہم سب ان جماعت کو مضبوط کرنے کے لئے دن رات کوشش کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ یہ میرے پیر کی رضا کیونکہ میرا پیر ان چیزوں سے راضی ہوتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آج سے کاری عرصہ بعد مسلمانوں کی کسی چیز میں بہتری ہوگی وہ ان جماعت ان کے ساتھ نسبت کرنے سے ان کی بہتری ہوگی ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بہتری ہوگی تو میں روحانی طلبہ جماعت کے دوستوں کو بھی یہ بات ارد کروں کہ آپ نے اور ہم نے اچھی سے اچھی تعلیم پر حاصل کرنی ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو کیونکہ دنیا بھی اس بہترین خدا کے پیغام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے فکر اور سوچ سے ہمیں اور آپ کو آج نہ کر دیا ان کا درد ان کا پیغام ہمارے دلوں میں بسا دیا تو میرے میرے نبی نے یہ کہا ہے تعلیم حاصل کریں آپ نے خود فرمایا کہ میرا ورثہ اور کوئی نہیں میرا ورثہ علم تو روحان طلبہ جمال کے دوستوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ سب سے اچھا علم حاصل کرنے کے لئے ہم کوشش کریں گے اپنے پیر کے اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ محبت کا پیغام ہے پوری دنیا یہ پورے انسان میرا کمبہ ہے تو آپ اور ہم کو اس پیغام جو اللہ نے جو ہمیں بتایا قرآن کریم کے ذریعے اس کو سمجھ نہ چاہئے اپنے پیر کے پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں جمعیت علماء تحریع کے بھی دوست جو میرے پیر کے مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں جو میرے پیر کی بنائی ان درسگاؤں سے فارغ ہوتے ہیں کمال کی بات ہے اللہ نے آپ کو ایسا رتبہ عطا کر دیا آپ ایسی مہربانی فرمائی کہ آپ کو وہ گھر سے دور رہ کر بھی گھر والا پیار شفقت بلک اس سے کئی زیادہ پیار نصیب ہوا اب جو ہماری پیر کی جماعت وں شاہ صاحب کا شیر بیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ویٹھے جنی وٹ کوڑے تھم کوڑے تھم کرار دھنی کرم دھنی کرم دھنی میرے عزیز دوستو اپنے پیر کے پیغام کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت اللہ تبار وطالع ہم سب پر اپنے پیر کی شفقت ان کا کرم ان کی نظر تادیر قائم رکھے ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے اللہ تبار وطالع ہمارا اور آپ سب کا یہاں بیانہ قبول فرمائے ومائل لینا